السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے خوش نصیبوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں یعنی ایسے لوگ جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں آج کے درس میں ایسے لوگوں کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا نمبر ایک وہ لوگ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ ان کا وضوح نہ ٹوٹ جائے یعنی مثال کے طور پر میں ایک نماز پڑھوں اور نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ جاؤں اور دوسری نماز کا انتظار کروں تو تب تک وہ فرشتے میرے لیے دعائیں کریں گے یا میرا وضوح اگر جب تک ٹوٹ نہیں جاتا ہے تب تک وہ دعائیں کریں گے کیا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو ورحمہو اے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس پر رحم فرماؤں یہ پہلا انسان دوسرا انسان کی اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ جائے اسی جگہ جس جگہ اس نے نماز پڑھی مادام فی مسلح جب تک وہ اپنی اسے جگہ پر بیٹھا ہوا جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آج ہم سلام فیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں غلط بات یا تو پیچھے مو کر کے وہ پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں کس کی کس کی رکعات چھوٹی ہے میں پہلے آگیا ہوں پیچھے کون کون رہ گیا ہے غلط بات ہے اپنی جگہ پر آرام سے سکون سے بیٹھے رہے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اللہم مغفر لہو ورحمہو اللہ اس کو معاف کر دے اس پر رحم فرما یا جب تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے تب تک وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں یہ دوسرا انسان تیسرا انسان سنن ابو دعوت کے حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کیسے دعا کرتا ہے یعنی اللہ اپنی رحمت ناصل کرتا ہے اور فرشتے ایسے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگلی صفوں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف پہلی صف نہیں اگلی صفوں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ تیسرا انسان چوتھا انسان فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں یعنی اگر آپ کبھی روزہ رکھ رہے ہیں تو بغیر سحری کے روزہ رکھنے کا احتمام نہ کریں اور ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان کیا تسحر فَإِنَّ فِسْسُحُورِ بَرَكَةَ کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ چھائے ایک گھونٹ پانی کیوں نہ پیو لیکن سحری کیا کرو اور سحری میں برکت کیسے بہت ساری برکتیں ہیں لیکن ایک برکت یہ کہ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی دعا آپ کو مل جائے گی یہ بہت بڑی برکت ہے جس کو ہم مس کر دیتے ہیں کبھی کبھار یا جس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ چوتھا انسان پانچویں انسان وہ جو علم سیکھنے کا یا سکھانے کا کام کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور صرف فرشتے نہیں بلکہ آسمان والے زمین والے چینٹیاں اپنے سراخ میں اور مچھلی پانی کے اندر یہ سب مل کر کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو علم سیکھنے اور سکھانے کے میدان میں لگے ہوئے ہیں چھتا انسان وہ ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے چلا گیا عیادت کرنے چلا گیا یا فون پر اس کی خیریت معلوم کر لیا آج کے دور میں ایک اور آسانی ہو گئی ہے تیمارداری کر لیا عیادت کر لیا اگر صبح میں کیا ہے صبح کے عوقات میں کیا شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شام کو کیا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک انسان صرف کسی کی عیادت کرنے چلا جائے دو چار منٹ پانچ منٹ آسپیٹل میں اور ایک آدھ گھنٹہ اپنا نکال کر کے چلا جاتا ہے تو پورے اگر صبح میں گیا تو شام تک دس بارہ گھنٹے تک اللہ آکے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہ چھٹا انسان ساتھوہ اور آخری انسان وہ کہ اگر میں اپنے کسی ایسے بھائی کے لیے کہ جو میرے سامنے موجود نہیں ہے میرے ساتھ نہیں رہتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو جو دعا میں اس کے لیے کرتا ہوں تو میرے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو میری اس دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا والا کا بیمت لن کہ اے اللہ کے بندے جو تُو نے اپنے بھائی کے لیے مانگ آئے ویسی ہی چیز اللہ تجھے بھی عطا کر دے یہ ساتھوہ انسان تو یہ ساتھ ٹائپ کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ہم اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں اپنا نام شامل کر سکتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں الحمدللہ مزید کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں میں اپنا نام شامل رکھیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اسی طریقے سے نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے والا نمبر تین پہلی صفوں میں اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والا نمبر چار سہری کرنے والا نمبر پانچ علم سیکھنے یا سکھانے کا کام کرنے والا نمبر چھے کسی بیمار کے عیادت کرنے والا اور نمبر ساتھ اپنی پیٹھ پیچھے کسی بھائی کے لیے دعائے خیر کرنے والا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو یہ سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ